اپنی سیوہ کرنے کے لیے مجھے پرمیشور اپنی مچنوں کے مادھم سے مجھے دیوست کرتا ہے میرا دکھ بھی پہاڑ کے سمان ہے لیکن بائیبل کہتی ہے رائی کے دانے کے برابر بھی بشواز کرو گی پہاڑ سے کہو کہ وہ ٹھل جائے گا سمندر میں چلا جائے گا میرا نام مرسی ناربنسی ہے میں آدھی آسی پروار سے ہوں میرے نام مرسی میں آنے کا کارن یہ ہے کہ میں جب اٹھارہ برس عمر میں تھا تو میرے سانس کچھ ایسی بھٹنائے ہو گئی جس کے وجہ سے میرا لیڑ کا ہڑی ٹوٹ گیا جسے میں دونوں پیر سے آپائج ہو گیا اور میں علاج کروانے کے لیے دھر دھر بہت گھوما اسپطالوں میں بھی تھا لیکن اتنی میری سکتی خراب ہو گیا کہ میں بتا نہیں سکتا کہ میرا جینا بڑا مسکر ہو گیا میں پندر دن تک بھٹینہ میں آسپطال میں بھرتی تھا پھر میں اس کے بعد وہاں سے چھٹی لے کر دوسری جگہ علاج کروانے گیا وہاں میں بھی کچھ دن تک وہاں بھی تھا وہاں بھی میرا کچھ نہیں ہوا اس کے بعد میری پرستیتی اور زیادہ خراب ہوتے گیا اور میں میں کئی جگہ میں گیا رات دین میرا پیڑا اور دردنس میں کارکا تھا اور اتنی میری سمسیہ بڑھ گئی کہ میرا بچنا بڑا مسکر ہو گیا تھا اور میں یہاں تک کی اپنے گھر دوار کو بیچ کر بھی علاج کروایا اور ملے لیے رہنے کے لیے بھی گھر میں کوئی جگہ نہیں تھا میں پرائیو کو گھر میں رہا کرتا تھا اور ایسے جگہ جگہ جہاں لوگ بتاتے وہاں چاہ کے علاج کروانے کی کوشش کرتا رہا لیکن میرا علاج میں مجھے کسی بھی پرکار کی فائدہ نہ ہوئی پرانتو دین پردی میری آسانتی بڑھتی گئی اور میں نیربل اور بہت ہی کمجور ہو گیا اور میں میرا گھٹنا جو ہے 1993 کی ہے 7 جولائی کی میری گھٹنا ہے وہاں سے لے کر میں 1995 تک دردر میں بھٹکتا رہا اور کئی جگہ میں جہاں لوگ بتاتے یہاں جا کے علاج کراؤ وہاں جا کے علاج کراؤ ایسا میں 1993 سے 1995 تک گھومتا پھٹتا رہا اور میری سمسہ اتنی بڑھ گئی میچے رات دین دردہ سے کھارنا پڑتا تھا میرے نس اوپر نیچے ہوتا تھا اس کو لوگ گھر کے لوگ دبایا کرتے تھے اتنی آسانتی بڑھ گئی کہ ہم اب کیا کریں کیا نہیں کریں کیونکہ علاج کرتے کرتے ہم پرسان ہو گئے تھک گئے اور ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا اور میں ماما کی گاؤں میں بھی ایک سال تک رہا وہاں بھی میرا ساتھ کچھ نہیں ہوا ایسے کرتے کرتے میں کئی جگہ میں رہا اب سب چیز ختم ہونے کے بعد ہم نے پھر باپیس گھر آ گئے جب ہم گھر میں آئے تھے تب ایک سیسٹر تھی جویل نام کی رائیپور بھاٹا پارا سے تھی جو چھنبھا دی میں رہا کرتی تھی وہ ہمارا دوہرا وہیں پر ہے بڑھ پیجا جیس سے بات ہوا بڑھ پیجن بتایا کہ میرا بھتیجہ کی اس پرکاس سے سمسے ہو گیا ہے تو وہ میرے ساتھ ملنے کے لئے آئی اس نے مجھے ایسو مسیح کے بارے میں بتایا یہ مرسنگ آپ ایسو بلاتا ہے کارکم ریڈیو سننا سنیوار کو آتا ہے پوکرالکرم چھننے سے وقتہ دینہ کرن ہے وہ اب اوہس ہی سنیوار کو آٹھ بجی اس کا کارکم سننا اور اس پرکاس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتائی وہ کی اس مسیح کے بارے میں ریڈیو میں سننا ایسا کر کے پھر وہ ان لوگ چلے گئے اگر میں سنیوار کو باٹ جو رہا تھا جب سنیوار دین آیا تو میں ریڈیو آٹھ بجے چلو کیا تو اس دن میں تھوڑا سے سندے سنا اس کے بعد دوسرے سنیوار کو پھر آنکیا ریڈیو آٹھ بجے تو پھر اچھا سے سنا اور سورگی دینہ کرن کے جو سبدا تھا مجھے چھو لیا اور میں سوچا کی ایسا مسیح ہی ایک بھرگوان ہے جو مجھے سانتی دے سکتا ہے اور میں نے سورگی دینہ کرن کے سبدا کو سن کر اکدم پربہویت ہو گیا اور اسی درمان مجھے بیبل دی گئی مادر بستی سے انکر لوگ جن لوگ مجھے ہاں بیبل دی گئی اور میں بیبل پڑھنے لگا یونیسو سمچار اس کا سولت دہا ہے اس کا تائیتیس آیت میرے جیون کو بدل دیا وہ وچن مجھے چھو لیا وہاں اس پرکاس لکھا ہے یونیسو سمچار اس کا سولوہ ادھیا ہے میں نے باتیں تم سے اس لئے کہی کہ تم مجھ میں سانتی ملے سنسار میں تمہیں کلیس ہوتا ہے پرنتو ڈھانڈا نہ باندو میں نے سنسار کو جیت لیا ہے یہ وچن سے میں بہت ہی پربہویت تھا اور سوچے لگا بات سکر جو کلیس مجھے ہوا ہے اب اس کلیس سے میں مرنے پر ہوں اس کلیس سے میں بہت دکھئیت ہوں اور بہت میں بھٹک رہا ہوں میں نے سوچا کہ عیسیٰ مسیح جو بول رہا ہے وچن میں وہ مجھے سانتی دینے کے لئے بول رہا ہے سنسار میں تمہیں کلیس ہوگا پرنتو ڈھانڈا نہ باندو میں نے سنسار کو جیت لیا یہ سب دکھ کے دوارہ میرے جیل میں ایک عجبوت سانتی آئی اور میں ہر سنیوار کو دینہ کرن کا سندیس سنتا رہا سنتا رہا اور میں اس کے سندیس اور گواہیوں کے دوارہ پرابابیٹ ہوتا رہا اور اس پرکاز سے میں اپنے جیون کو اس مسیح کی دینے کے لئے میں سمرپیٹ ہونے لگا اس کے بعد یہ سمچار مجھے 1995 ملا اس کے بعد میں چین نہیں جانے کے لئے پراتھنا کروانے کے لئے جانے کے لئے میں نے کوشش کی اور جو سسٹر مجھے سمچار دی تھی ریڈیو سننا ایسا کر کے انٹی جویل نام کی ان کی پروار کے لوگوں سے میں نے سمپر کے کیا اور بے لوگ 1995 میں مجھے دینہ کرن کے پاس راتھنا کروانے کے لئے لے گئے میں نے سپیسل کمانڈر کیا تھا اس میں اس میں کمانڈر کا کمت تھا کرایا تھا چھ ہزار روپیہ انیس سوے پنچانے میں مار بڑی کاکے جیلا چھتیس گڑ سے جانے کے لئے چھ ہزار کا قرائے لیا اور ہم لوگ وہاں پر پراتھنا کروانے کے لئے جب پراتھنا کروانے کے لئے چھتیس گڑ سے آئے ہیں جب پراتھنا کروانے کے لئے چھتیس گڑ سے آئے ہیں تو ان کی باتوں کو سن کر پراتھنا بکتہ لوگ میرے پاس آئے میں کمانڈر ہی میں تھا چرچہ کے پاس اور پراتھنا بکتہ آنے آئے اور میرے پیر میں میرے دے میں ہاتھ رکھ کے آنسوں کے ساتھ تیل لگ مل کر اور اس نے میرے لئے پراتھنا کی اب اس نے میرے لئے آسوں کے ساتھ پراتھنا کی جب ان کی پراتھنا کو میں نے سنا میرے جوانے میں ایک عجیب سے سانتی آنے لگی اور میں پھر اس کے بعد وہاں سے ہم لوگ سمدر کنارے میں جو پراتھنا ہوتا ہے وہاں پر ہم رکھیں پھر سنجاکسو ہے وہاں بھی پراتھنا کروائے وہاں بہت سارے لوگ پراتھنا میں آئے تھے بہت بڑی سبا تھی اور وہاں کی سبا کو دے کر وہاں کی پراتھنا کو دے کر اور میرے وہاں پر پھر پراتھنا کروائے گیا تو میرا جیون میں ایک 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 کسیم سانتی آنے لگ گیا اور مجھے ساس ہوا کہ پرمیشہ نے مجھے سانتی دی ہے اس کے بعد سے ہم لوگ وہاں سے دوسرے دن ہم اپنے دھر کے لئے اپنے گاؤں کے لئے اپنے پردیش کے لئے وہاں سے واپس آئے میں روتے ہوئے گیا تھا لیکن میں ہستے ہوئے واپس آیا کیونکہ میرے اندر میں ایک بڑی خوشی آئی تھی ایک بڑی عجیب سانتی میرے اندر میں میں کیونکہ کار رہا تھا پیڑا میں تھا پڑپتا تھا روٹا تھا بکلتا تھا لیکن پربو نے اپنے داد بھکتوں کے جوارہ چھویا اور میرے اندر میں اپنی بچن کے مادھم سے ایک عجبوس سانتی پرمیشہ مجھے دیا میرے پریوں جب میں واپس آیا پھر ہم ریڈیو سنتے تھے اور ایسی ہم لوگ ریڈیو کے پاس بیٹھتے تھے وہاں پہ جو بھی پراتھنا ہوتا تھا اس میں ہم سامیل ہوتے تھے اس پرکاس سے ہمارا پراتھنا چل رہا تھا ہمیں زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا اس کے بعد ہم اس سمیں سنگتی کے ادھر کوئی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ مصد سنگتی کہا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے تھے لیکن ہم سنگتی کے لئے کہا جائیں گے اس پرکاس ہمارا بیچار تھا اسی درمان کچھ سیڑ والے لوگ چنبھاری میں آئے جہاں پر ہمارے بڑے پتا جی اور چھوٹے چاچا جی رہتے ہیں پھر وہاں پتا چلا کہ ہمارے پتا جی آپ بھیاں بتایا کہ ہمارے بھتیجہ کو ہمارے بھائی کو چننے ہی لے گئے تھے پراتھنا کروانے کے لئے پھر اس کے بعد ان لوگ میرے سے ملنے کے لئے آئے بھائیہ پریمو اور بھائیہ پال لوگ اس دریمان پھرشیڑ میں کام کرتے تھے دیا ساغر کے فلم دکھاتے تھے پھر ان کے ساتھ میری سنگتی ہو گئی ان لوگ مجھے پھر سنگتی دنے لگے پھر اس کے بعد بھائیہ لوگ پاسٹر انکل دھمتری پاسٹر انکل پاسٹر جیم سراب انکل کو بتایا کہ ماروڑی میں امرسین نام کے بیکتی جو چننے سے پراتھنا کروا کے آئے ہیں ہم ان سے ملے ہیں سنگتی کے جروت ہے سنگتی کابس کرتا ہے پھر پاسٹر انکل اور انٹی کو لائے پھر انکل بھی آیا اور میرے نے بڑی بوجھ کے ساتھ پراتھنا کی آسووں کے ساتھ پراتھنا کی ان کے آسووں نے بھی میرے جیون کو چھو لیا ایسے اس کے بعد سے ان لوگ مجھے سنگتی دیتے رہے پریمو بھئیہ پال بھئیہ اور اور سے دیہ ساگر کے فیلمہ دکھائیں لوگ پھر پاسٹر انکل سنگتی دیتے رہا بہت سنگتی دیا اس کے بعد پاسٹر انکل بولے امرسینگھ کیا آپ ٹرائسیکہ چلا سکتے ہو میں بولا جی میں چلا سکتا ہوں پھر پاسٹر انکل نے میرے لیے تین پہیہ سائیکل بلوائے پالیٹکنی کالیج سے دھمتری اس کے بعد پھر پھر پالیٹکنی کالیج بلوائے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ آپ کے لئے سائیکل بن گیا ہے پھر میں گیا پھر وہاں سے مجھے پالیٹکنی کالیج سے تین پہیہ سائیکل دی گئی اور اس کے بعد میں پھر دوسرے دن واپس آیا اس کے بعد سے میں ٹرائسیکل سے مجھے بٹھا دیتے تو ایسا آس پاس میں گاؤں میں ایسا جایا کرتا تھا اس کے بعد سے مجھے میرے اندر میں ایک بڑی بو جانا شروع ہو گیا کہ جو سانتی آپ آئے ہیں وہ سانتی کو بتائیں میرے پروں اور اس سے پہلے اس سے پہلے کہ میں آتما حتے کنی کی بیچار میں تھا آتما حتے کنی کی بیچار میں تھا اور مرد پروس میں جو لڑکا رہا کرتا تھا ان کے بہت سارے دوائیاں تھی میں نے بولا مجھے مننا ہے جن ایسا مجھے مننا ہے میں اس کو کیٹ نہ سکتا دوائی کے لئے پرموڑن دیا پیسہ دیا تو پیسہ دیا اور روپ گیا اس کے بعد پھر واپس آتا ہے وہ بولتا ہے کہ لانے کے لئے سی سی نہیں ہے اس کے بعد میں پھر اور بولا جاؤ نا اتنا پیسہ رکھ لو اور لا دو کر پھر دوائر آ گیا تو پھر اسی سی نہیں ملا تیسرے بار اس کو جواب دے کے بولا تیسرے بار جانے کے بار پھر واپس آ کے بولتا ہے آپ مرو گئی تمہیں کس کے پاس جاؤں گا میرا حردہ ٹوٹ گیا اس کے بچے سبدا کو سن کر میں بڑا بیکار بیاکل ہو گیا اور میں نے آتنا حردہ کرنے کا بیچار تیاغ دیا میرے پریوں کہ خدا کا دھنواد ہو مجھے بچنا تھا مجھے جینا تھا اس لئے پرمیشن نے مجھے ان باتوں سے بچا کر رکھا اس کے بعد میرے اندر میں پرمیشن نے ایک بڑی بوچھ ڈالا کہ جو سانتی آپ نے پائے ہیں وہ سانتی کا نبھاؤ لوگوں کو باٹیں میں کئی بار سوچا میں کیسے باٹوں میں پنگ ہوں نسکت جن ہوں اسمرت ہوں تو اوپر بھی میرے اندر سہی سہی مسیح کے باتوں کو بتانے کے لئے نے کام کیا پرمیشن کا دھنوا دیتا ہوں کہ پرمیشن نے مجھے اس پرستیتی میں اپنی نام کی مہمہ کے لئے استعمال کیا اور اور میں جو سانتی پرمیشن نے مجھے دیا اس سانتی کو باتنے کے لئے میں نے شروع کیا مجھے 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 اپنی نام کی مجھے مجھے جب میں بیبل پڑھ رہا تو 32 سبدا نے مجھے بیوست کیا ہے کیا یہ پھر میں پاسٹر لوگوں سے کچھ لوگوں سے پوچھیں لگ گیا جو 32 لے گا اسی کو دار ہوگا یہ سبدا جو ہے میرے مند میں بار بار گنٹا رہا پھر کئی پاسٹروں کو میں پوچھیں لگ گیا بعد میں سمجھ آیا کہ جو 32 سبدا لے گا وہ ادھار پائے گا پھر میں نے بار بار ہمارے گھر کے لوگ اس کے بعد سے نمتری میں راتھنا میں جایا کرتے تھے میں پاسٹر انکل کو لیٹا لکھتا تھا پاسٹر جمس انکل کو مجھے بپتیسما چاہیے مجھے بپتیسما چاہیے تو پاسٹر انکل نے کئی لوگوں کو میرے پاس بھیجا ہمار سنگ کو بپتیسما بارے میں سکھاؤ بپتیسما رہے بتاؤ پھر مجھے جب سمجھ آیا تو میں بولا مجھے بپتیسما چاہیے مجھے بپتیسما چاہیے پھر مجھے بپتیسما انکل کے ساتھ بہت سارے لوگ بس میں آئے تھے اور گاؤں کے طلاب میں ابھی ورتبال میں جہاں پر چرچے بنی ہیں اسی طلاب میں انیس سو چھانوے میں اپریل مہنے میں میں نے پانی میں ڈوب کے بپتیسما لیا اس دن سے پھر میں آگے خدا کے بچن کو اور بھی ادھان کرنے میں پراتنہ کرنے میں بڑھنے لگا اور اتنے دیکھ مجھے سنگتی ملتا رہا اس پرکاس سے ہمارے گھر میں آراتنہ شروع ہونے لگ گیا ہاں سیدھر ایمان آہ پاسٹر آہ دھنا جی بھی آیا تھا ہمارے بپتیسما سمائے میں اور اس کے بعد سے پاسٹر دھنا جی نرہرپور میں رہا کرتا تھا بعد میں آکے پھر ہم لوگ ہمارے گھر میں پراتنہ لگایا جاتا تھا اس پرکاس سے ہم نے ایک ساتھ سیوہ کرنے کا فرمیشن مہیمہ کرنے کا فرمیشن ایسے سوہبھاگیا دیا پھائی دھنا جی پاسٹر کے ساتھ اس کے بعد ہوتے رہا پھر کچھ لوگ ہم پھر مجھے ہمارے پریوار کی اور سے ساتھاؤ کا سامنا کرنا پڑا میں کہلے اب اس واستی ہی تھا پریوار میں گاؤں میں گھروں میں چھتر میں اور نہیں تھے اس لئے جب ہمارے بتیسا ہونے کے بعد ساتھاؤ بھی شروع ہو گیا پہلے تو میرے پریوار کے لوگ اس میں میں ہم لوگ کلو لکھتے تھے ہمارے کلو پریوار اس چھترہ میں بہت ہے ان لوگوں نے میرا کئی بار بیٹھک کیا کئی بار مجھے بیٹھک میں بلائے گیا یہ بار بہت سارے لوگ ہمارے پریوار کے لوگ بہت سارے آنگا دیوتاؤں کو لاکر میرے لئے بیٹھک کیے اور ٹرائسیکل کے مادہم سے میں بیٹھک میں گیا ان لوگ بولے آپ کیا مانتے ہو آپ ہمارے بات نہیں مانتے ہو ایسے کر کے بہت سارے باتیں بھول لگے میں نے بولا ہماری پریوار کا اگوے سے اسور بڑا ہے یا دیوتا بہت بڑی سبائیں تھی بہت سارے لوگ تھے میں نے ایک ہی بات بولا اسور بڑا ہے یا دیوتا اس نے بولا اسور بڑا ہے تو میں اسی اسور کی آراد نہ کرتا ہوں بس اتنا سب دبوننے کے بعد وہ بولے آپ جا سکتے ہو پھر میں وہاں سے ہم لوگ واپس آ گئے اس کے بعد سے گاہ واسیوں کے دورہ ستا ہوا کئی بار مجھے بیٹھک میں جانا پڑتا اس کے بعد ایک پریوار آیا پھر اشواس میں پھر ہم لوگ پھر دو پریوار ہو گئے ایسے کرتے کرتے پرمیشنہ نے اپنی مہمہ کو پرگٹ کی اور بھی سواسی آنے لگ گئے اس دلوان پھر ستا ہوا مجھے جگہ بہت سارے لوگ بیٹھک رکھ کے بلائے ایتوار کا دن تھا میں نے بولا میں ایتوار کو پراتما کے بعد ہی آ سکتا ہوں پھر میں ٹرائسیکل سے ان کی سباہ میں گیا جانے کے بعد اس دلوان دو بھائی بابیل کالیج سے جہاں دمتری میں دو مہنہ کا بابیل کالیج ہوتا اسے میں ہم لوگ بھیجے تھے اور دو لڑکے لوگ اسی درمان آئے تھے بابیل کالیج سے تو مجھے وہاں پر بلائے گیا بہت سواج کے لوگ تھے ہنڈبن بھومنے لگ گئے گالی دیل لگے دمکانے لگ گئے جوان لڑکے لوگوں کو آبیسائی بنا رہے ہو کر کے اس کے بعد میں کچھ نہیں بولا اور میں واپس آ رہا تھا اور وہاں پر میں جانے ٹرائی سکر مکے لانے کے لئے بڑے پرسانی تھا میں سبا سے نکر رہا تھا میرا گاڑی چلنی رہا تھا تو ایک بھائیہ نے میرا مدد کرنے کے لائے ان کو بولے اے مت کروں ان کا مدد ان کو جانے دو اکیلا پھر وہ پیل رہا تھا میرے گاڑی کو دیکھنے رہا تھا وہ واپس ہو گیا چھوڑ دیا اور میں پھر جانے کے لئے مجھے دکتی ہو رہا تھا چھوٹا سا لڑکا آیا چھوٹا سا بچہ جیسے اور وہ بولتا ہے میں آپ کے گاڑی کو پھگے لوں میں بولا ہاں اور وہ بالک جو ہے میرے گاڑی کو وہاں سے چڑھاؤ سے پیلتے پیلتے دھکلتے دھکلتے ایک چھوٹا سا بچہ مجھے بجار کے پاس چھوڑ دیا جب میں اس کو پیچھے مڑ کر کچھ چاکولیٹ یا کچھ بسکوٹ کھلانے کی بات بول رہا تھا تو پیچھے مڑ کر دیکھا بچہ نہیں تھا میں وہاں پر پرمیشنر کو دھنواد دینے لگا پربو آپ نے اپنی جوٹوں پر بھیج کر میری سائطہ کی ہے مدد کی ہے اس پرکاز سے پرمیشنر نے میری وہاں پر سائطہ کی اس کے بعد سے اب کچھ دنوں کے بعد سے ہم نرہرپور میں چرچے بنائیں سرگی پاسٹر کے سامون نے بہاچرچت بنانے کے لئے مدد کی اس پرکاز سے پرمیشنر نے میرے اندر میں پرمیشنر کی بچن کو باٹنے کے لئے ایک بڑی بوش ڈالا اور پترکاؤں کے مادیم سے اس چھتر میں مسیح کے اس سوچار کو ہم لوگ پھیلانے لگے اس پرکاز سرابنا ہمارے گھرم ہوتے رہا بعد میں پھر پیس پاسٹر پیس شامل نے نرہرپور میں اور پاسٹر انکل جم سراب نے نرہرپور میں چرچے بنوایا دو ہزار میں تب سے ہم وہی پر چرچے جایا کرتے تھے پاسٹر دھانا جی کے ساتھ مل کر سیوہ کرنے کا پرمیشنر نے ایسے سو بھاگ گیا دیا اور اس پرکاز سے ہم سیوہ کو آگے بڑھانے لگے ربو کا دھنواد ہو ایسے کرنے کے لئے پرمیشنر نے بڑی سائتہ کیا مدد کیا اصلا میں پرمیشنر کا دھنواد دیتا ہوں اس کے بعد سے کچھ بھی سواسی لوگی دھد بھی آنے لگ گئے ماروڑی شیطر میں لوگوں نے بولا جب نرحب وہ جانے کے لئے دور ہوتا ہے تو ہمارے لئے اچھا ہے کہ ماروڑی مارادمہ پھر چالو ہونا چاہیے اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد ہم نے ماروڑی میں پھر گھروں میں ارادمہ شروع کیا پھر ہماری پراتھ میں تھی ماروڑی سے بیداری نکلی ہے تو ماروڑی میں بھی چرچے بننا چاہیے اور ہم پھراتھنا کرتے تھے میری پھراتھنا تھی یہاں کوئی ایسا جمین ملے پربو ساہتہ کرے پربو مدد کرے تاکہ ماروڑی میں بھی کلیسہ ہو اسطاپیت ہو چرچے بن بن سکے میری پریوں کچھ دنوں کے بعد پرمیشن نے ایک پریوار کو مسئلہ میں آنے کے لئے سائطہ کیا اور اس پریوار میں پرمیشن اپنی مہمہ کو پرگٹ کی اور وہ چرچ آنے لگ گئے جب وہ لوگ چرچ آئے تو ہم نے بولا کہ آپ کی جمین روڑ کے پاس ہے ابھی آپ پرمیشن کی سیوہ کے لئے دینا چاہتے ہیں تو ہم وہاں پر چرچے بنا سکتے ہیں پرمیشن کا دھنواد ہو پرمیشن کی منوں میں ڈالا اور وہ لوگ اپنا جمین چرچے بنانے کے لئے دینے کے لئے منجیر ہو گئے اور جمین کا دو ہزار گیارہ میں وہ جمین ہمیں ملا اور دو ہزار تیرہ میں ہم نے وہاں پر چرچے بنا کا نیرمان کرنے میں پرمیشن نے بڑی سائتہ کی پاسٹر جنسر انکل کے مادھیم سے وہاں پر چرچے بنا کا نیرمان ہوا ساتھ ہی ساتھ سویرگی ڈاکٹر چٹر جی نے ہماری بڑی مدد کی اس پرکاز سے پرمیشن نے وہاں پر مار بڑی میں چرچے بنانے کے لئے آرانہ بہن بنانے کے لئے سائتہ کیا اس طرح میں پرمیشن کا دھنواد دیتا ہوں اور ان تمام بھائی بینوں کا بھی دھنواد دیتا ہوں جنہوں نے بنانے کے لئے بڑی مدد کی پرمیشن سبوں کو بڑی آسیس اور برکت دی اس پرکاز سے آج مار بڑی میں آرادھنا لگاتار چل رہا ہے بیچوں میں کئی پرکار کے ریکارڈ اور بادھائیں آئی لیکن پرکاز کا دھنواد ہو پرمیشن نے اس میں بڑی ہماری سائطہ اور مدد کی ہے آج ورطوان میں ہم اس واسی بھائی بینوں کے ساتھ چرچہ میں آرادھنا چلا رہے ہیں پرمیشن 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 اس پرکاز سے کرنے کے لئے ہماری بڑی سائطہ کیا مدد کیا ہے اس لئے میں پرمیشن 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 ہماری پراتنہ ہیں کہ انیک واطمہوں کو ہم خدا کے پاس لاسکیں خدا کی مہمہ کے لئے جیت سکیں اس پرکاز سے ہماری پراتنہ ہیں آپ سبوں سے میری پراتنہ ہیں کہ اس کلیسہ کے لئے آپ اسے پراتنہ کریں تاکہ کلیسہ دن پرتدین مسیح میں بڑھیں بہتوں کے لئے بڑی آسیز کا کارن ہو سکے پرمیشن کا دھنواد ہو کہ پرمیشن نے اپنی سیوہ کرنے کے لئے مجھے پرمیشن اپنی مچنوں کے مادھم سے مجھے بیوست کرتا ہے کہ میں عیسو کے سو سمچار کو ان لوگوں کو بتا سکوں جو کسی پرکاس آسانتی میں ہیں دکھ میں ہیں تکلیم میں ہیں میرا دکھ بھی پہاڑ کے سمان ہے لیکن بائیبل کہتی ہے رائی کے دانے کے برابر بھی بشواز کرو گئے پہاڑ سے کہو کہ وہ ٹھل جائے گا سمندر میں چلا جائے گا میرے پریوں پرمیشن بچن نے مجھے دکھ میں سانتی دی ہے اور اس کسٹا کے باودج بھی پرمیشن نے مجھے سیوہ کرنے کے جو سامرث دی ہے اپنے سے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ کمر سے نیچے میرے دونوں پیر جیرو ہے سن ہے اس کو آری سے کٹو گے پتی سے کٹو گے کوئی جانکری نام چیز نہیں ہے لیکن بائیبل کہتی ہے ہم پرمیشن پرمیشن سامرث سے سب کچھ کر سکتے ہیں اور پرمیشن کا دھنواد ہو پرمیشن کے آتما کے دوارہ جو سامرث پرمیشن نے مجھے اس پرستیتی میں دیا ہے ایسا کرنے کے لئے پرمیشن مجھے سکتی دیتا ہے اس پرمیشن میں دھنواد دینا چاہتا ہوں جو بچہ نے مجھے چھوا ہے سنسار میں تمہیں کلیس ہوتا ہے پرمیشن ڈھانڈاز باندھو میں نے سنسار کو جیت لیا ہے تری بھائی اور بہنوں سنسار میں کسی بھی پرکار کی سمسو تکلیب کیوں نہ ہو لیکن آد یدی آپ پربیشن مسی کو اپنے جیون دیتے ہیں پربیشن مسی آپ کی مدد کرے گا پربیشن مسی آپ کی سائتہ کرے گا میں سیو بھائی وں سے بھی ان پریوار سے بھی نمیزن کرنا چاہوں گا کی ہم بسم پرستیتیوں میں پربیشن سمچار کو جن جن تک پہنچ آئیں ہم اس پرکار سے کریں گے تو پرمیشن مرے آتما بڑی آنم دیتا ہے اور بیویل کہتی ہے جیسے سنسار تمہیں سانتی دیتا ہے ویسے میں نہیں پرانتو میں اپنی سانتی تمہیں دیا جاتا ہوں جب مرے اندر میں سانتی آیا تو میں نے کہا یہ سوری سانتی ہے اس کو کوئی چھن نہیں سکتا اس سوری سانتی کے دوارہ میں نے پرمیشن کے سامر پایا ہے آج سامر تھے دوارہ پرمیشن کی میں مہمہ کرتا ہوں اس کے سو سمچار کو بتاتا ہوں اس کے سو سمچار کو سنا تا ہوں اور پرمیشن لوگوں کے جیر میں کام کرتا ہے کئی گواہیاں ہیں میں کہ کئی گواہیاں بتا سکتا ہوں جن کو میں نے سو سمچار سنایا کچھ دنوں کے بعد لوگ بتائیں آپ نے مجھے سو سمچار سنایا تھا کئی لوگ تو ایک سال کے بعد بولے آپ نے سو سمچار سنایا تھا جس کے مادم سے میں سو مسیح پر آیا ہوں اس پرکار سے جب سننے کو ملتا ہے تو بڑا آنم آتا ہے کئی سال پہلے کئے مہینوں پہلے آپ محمد سو سمچار سنایا اور پرمیش نے ان لوگوں کے جیون میں کام کیا اس لئے آپ اور مجھ کو چاہئے کہ ہر پرستی میں ہم مسیح کے سو سمچار کو لوگوں کو بیچ باتیں پراتھنا کریں پھر پرمیش سامرث لوگوں کے جیون میں کام کرے گا میرے کلیس کے ان تمام بھائی بینوں سے میرے نیو دن ہے آپ کی پرستی کچھ بھی کیوں نہ ہو آپ کی پیڑائیں کچھ بھی کیوں نہ ہو آپ کی روگ اور بیماری سمچائیں کچھ بھی کیوں نہ ہو لیکن ادھی آپ نے اس مسیح کو اپنے جیون دیا ہے پرابو اس مسیح آپ کو جیسے مجھ کو سنبھالا ہے سنبھال کے رکھا ہے بیسے ہی آپ کو بھی سنبھال کے رکھے گا آپ کی سائطہ کرے گا آپ کی مدد کرے گا بسم پرستیتی میں کبھی بھی مسیح کے چھوڑ کر مسیح کو چھوڑ پیچھے مڑ کر کبھی نہ دیکھ نا کیونکہ جب سے میں نے پرابی مسیح اپنے جیون دیا ہے بسم پرستی میں کئی ستاؤں میں کئی پیڑاؤں میں کئی تکلیب میں کئی پریشانی میں میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ہے ایک بار میں اکیلا جا رہا تھا گاڑی میں اس کے بعد سیوکائیں کو دیکھ کر پاسٹر انکل نے میرے چار چکہ کا اسکوٹر بنویا جس کے مادہم سے سیوہ کرنے کی سبھاگ پرمیش مجھے دیا اور میں جن جن تک اس کے مادہم سے بھی محسوس سمچار کو پھیلا یا ایک دن میں کسی بھائی کو دیکھنے کے لئے سیدھا پائی میں جا کر مُڑ گیا اور میں کہلہ تھا پھر کچھ لوگ جا رہے تھے میں گھڑھ میں چلا گیا اس کے بعد میں نے بھوکارا لوگوں کو پھر آئے میری سائت آئے میں نے بولا نہرہ پور چرچ مجھے چھوڑ دو آو میں گاڑی کو دھکیل دے نہرہ پور چرچ میں چھوڑ دی گئے خدا کا دھنواد ہو مجھے تمام گھٹنوں سے پرمیشور نے بچایا اس کی نام نستی ہو اس پرکاس سے سیوہ کرنے کے پرمیشور نے سبھا گیا دیا اس لئے میں پرمیشور کا دھنواد دینا چاہوں گا کئی بار مجھے اپنے گاڑیوں سے اکیلہ جانا پڑتا تھا تمام باتوں پرمیشور نے میری مدد کی اس لئے میں پرمیشور کا دھنواد دیتا ہوں اس پرکاس سے سیبہ کرنے کی سبھا گیا پرمیشور کوئی اور سے مجھے ملی ہے اس لئے میں پرمیشور دھنواد دیتا ہوں آج میں برطمان میں اپنے پراتھنا کریں تاکہ اور بھی ہم آٹھ مر سچائی کے ساتھ پرمیشور کی سیوکائی کر سکیں آپ سب کو دھنواد جائے مسیح کی